حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا کچھ غلام بڑے وفدار ہوتے ہیں وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہونا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ دعائیں کراتے نہیں وہ دعائیں لے لیتے ہیں ان سے دعائیں نکلتی ہیں وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے ہیں وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں وہ وفدار ہوتے ہیں وفدار اور اسلاح نال جنے کی کریے تھے وہ نسلہ تاک نہیں پول دے ہوتے ہیں تو یرکا آپ کا بڑا وفدار غلام تھا ایک دن آپ نے کم مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل جانا پڑے گا مچھلی لینے آٹھ میل آنا پڑے گا رہنے دو کھاتے ہی نہیں تھے چھوڑو اپنے لیے چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشکت کرنا حالانکہ لوگ لاہور سے گجرہ والے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی اور گجرہ والا والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں صبح نہاری سنے اچھی ملتی ہے ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بھر گھٹنے نہیں کام کرتے ہیں کمر میں تھوڑی تکلیف ہے رات میں دیر سے آیا تھا حضرت عمر نے کہا اب آٹھ میل جانا آٹھ میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتہ تھا کہ کچھ مہمان آیا ہے اثر ان کی ہو جائے گی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی زہر کی دو رکھتے سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا بندہ ہوا تھا دھڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے کہتے ہیں کہ ٹوکڑا مچھلی کا خریدا کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں بندہ تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خوشک ہو جا جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خوشک ہو گیا جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و گبار عربو پسینہ خوشک ہوا تو جب مٹی کیچر تھا وہ خوشک ہو گیا تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لے گئے کہتے ہیں میں فٹا فٹ گھوڑے کو کمے پہ لے گیا میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں بندہ ماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈھر رہے ہیں ضمیر زندہ ہے نا اندر کے روح ختم ہو چکے فرماتے ہیں کہ جب اثر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑی گھار آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی مچھلی کا بندبست ہو گیا ہے میں تھوڑی دیر میں میں پکا کے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکہ ادھر آ یار تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو انہیں سارا گھوڑا دھوڑ ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پشینا خوش کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا وہ کانوں کے پیچھے وہ جہاں نہیں تجھے پانی ڈالا تو بھول گیا تھا اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے کہنے لگے یار یرکہ ادھر آ تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدھوی نہیں ہوں میں کوئی زیادہ پریزگار نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار یار ایک بات بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے سولہ میل کا سفر کرایا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا یہ میری غلطی تھی سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو یرکہ تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کی حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا وہ یرکہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر جتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا میں تڑپ اٹھا کے حضور یہ والی سوچ یہ والا یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو چار تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا یہاں بہو کو بیس گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے کہتے ہیں دیکھا نا پتا چلا میں چودری ہوں میں افسر ہوں میں بلا ہوتا ہوں میری چدرہت غلام رونے لگا جنابی عمر کہنے لگی اب اس طرح کارل گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جاؤ اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بکشش کی دعا بھی کریں عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتا ہے لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتا ہے لوگ اس کے ہاتھ میں بھی جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں